اسلام علیکم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پہلے پچھلے لیکچر کا کچھ ریفیو پچھلا لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا ملٹیپل انہیرٹنس سے کہ اگر کسی چیز میں جس انٹیٹی کو ہم موڈل کر رہے ہیں اس میں دو اس کی خصوصیات دو ڈیفرنٹ انٹیٹیز سے آ رہی ہیں تو ہم اسے کیسے موڈل کریں گے جیسے مرمیٹ کی ہم نے ایکزامپل دی تھی کہ پارٹلی وہ فش کی کریکٹرسٹک بیہیف کرتی ہے اور پارٹلی وومن کی تو ہمارے پاس یہ دو ایک پری اگزسٹنگ کلاسز تھیں فش کی اور وومن کی اور ہم نے ان دونوں سے انہیرٹ کر کے یہ مرمیٹ کی کلاس بنائی this is called multiple inheritance multiple inheritance میں disadvantage ایک تو یہ ہے کہ یہ موڈلنگ کامپلیکس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے understanding model کی difficult ہو جاتی ہے اور پھر اس کے کچھ اپنے related problems نہیں ہیں اور اس کے related problem یہ تھے کہ جب ایک انٹیٹی دو پری اگزسٹنگ کلاسز سے انہیرٹ کر رہی ہے تو اس کے پاس ان دونوں کلاسز سے operations اور attributes انہیرٹ ہوتے ہیں اور اگر ان دو بیس کلاسز میں کوئی attribute یا کوئی operation common ہے تو وہ اس derived کلاس میں دو operations آ جاتے ہیں جیسے فش بھی کھاتی ہے وومن بھی کھاتی ہے تو مرمیٹ کے پاس دو ایٹ کے operation انہیرٹ ہو گئے تو جب مرمیٹ نے ایٹ کرنا ہے تو کونسا کرے دوسرا پرابلم ڈائیمنڈ شیپ پرابلم کہلاتا ہے یا ڈائیمنڈ پرابلم کہلاتا ہے اس میں جو نئی کلاس ہم بنا رہے ہیں وہ دو کلاسز سے انہیرٹ کر رہی ہے اور یہ دو کلاسز انٹرن کسی ایک کلاس سے انہیرٹ کر رہی ہے ایٹ اس میں دو اور ایٹ شرات چلس میں بھی کلاسے ہیں کوئی مہنگڈ کے لیے دو ایک کلاسے ہیں جھ سیٹ شرات چلسے ہیں اور یہ دو 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 کلاسے سوارن سے پیدا ہے اس کے لیے دو 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 ایٹ چلس میں پرابلم کہا جو بھی کلاسے ہیں ایٹ شیپ پرابلم کے لیے پرابلم ہے allow ہی نہیں کرتی error دے دیتی ہیں اور بعض میں programming languages feature ایسے دیتی ہیں کہ double derivations نہ ہو یعنی ایک ہی feature دو different rules سے derived class میں نہ آئے اس کے بعد ہم associations پہ چلے گئے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ class level کے اوپر صرف ایک ہی association ہے that is inheritance اور اس کے بعد object level کی associations ہیں جس میں simple ہیں associations ہیں پھر اس میں energy associations تھی binary associations تھی اور پھر composition اور aggregation تھے simple associations جو ہیں وہ یہ ہیں جہاں پہ ایک object کو دوسرے object سے کوئی service چاہیے ہے تو وہ اسے refer کر کے کہتا ہے کہ جی آپ یہ مجھے service دے دیجئے this is simple association though independent object اور ان کے درمیان interaction جو ہے وہ simple association کہلاتی ہے اب یہ association دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک تو navigation based ہے کہ یہ class اس class سے کوئی service مانگتی ہے one way association اور اگر یہ class بھی اس class سے کوئی association مانگ رہی ہے تو یہ two way associations ہو گئی so type of association is based on navigation اور ایک دوسری classification بھی ہم associations میں کرتے ہیں the number of objects involved in association اگر ایک association میں دو objects involved ہیں تو binary association کہلاتی ہے اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو energy کہلاتی ہے اگر تین ہے تو ان کے لیے special نام turnary کا دیا گیا ہے لیکن three اور onwards جو ہیں وہ ساری energy association کہلاتی ہیں energy associations normally real life situation میں arise ہی نہیں کرتی ہیں at most ہم turnary associations تک جاتے ہیں جس میں تین objects involved ہوتے ہیں اور اس کی ہم نے example دیکھی تھی کہ students ہیں courses ہیں اور teacher ہیں student courses میں register کرتے ہیں teacher courses پڑھاتے ہیں اور آپس میں ان تینوں کا relationship ہے student کس teacher سے پڑھا رہا ہے teacher کون سے student کو پڑھا رہا ہے تو اس قسم کی association آم arise کر جاتی ہیں لیکن ایسی association جس میں چار object ہوں یا پانچ object ہوں وہ real life میں نظر نہیں آتی ہیں اور اگر کبھی modeling میں یہ association نظر آ جائیں تو this is an indication کہ rethink about your problem situation اور your modeling way اگر آپ اسے دوبارہ rethink کریں کسی different perspective سے تو یہ model جو ہے یہ either will come down to ternary association اور binary associations ان indication کہ rethink کریں اس modeling کو اس کے بعد ہم دو important associations پہ گئے composition اور aggregation کے اوپر composition is a technique in which one object contains another objects one object is part of another object اگر ان دونوں entities میں has a relationship ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں composition ہے that is person شفیق الرحمن is composed of head arms legs اور یہ شفیق الرحمن کے essential parts ہیں نمبر ایک بات so اگر objects میں relationship containment کا تو ہے لیکن part object is an essential part of the whole object تو this is composition and we say it is a strong relationship strong association between the two objects essential اور strong کا مطلب ہے essential کی ایک مراد یہ ہے کہ part کا lifetime whole کے lifetime سے attached ہے جب whole die down کرتا ہے تو part die down کر جائے جیسے کوئی person die down کر جائے تو اس کے جتنے آزاں ہیں جتنے parts ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں ہول آبجیکٹ گورن نہیں کر رہا اور ہم نے ایکزامپل دی تھی کمرے کی کمرہ ہے کمرے کی بیچ میں کرسیاں ہوتی ہیں ٹیبل ہوتا ہے بیڈز ہوتے ہیں لیکن یہ پارٹس آبجیکٹ یہ ہول آبجیکٹس کے اسے ایسنشل نہیں ہیں کرسیاں اٹھا کے باہر لے کے جا سکتے ہیں جب چاہے کرسیاں نہیں ایڈ کر دیں بیڈ اٹھا کے باہر لے کے سو پارٹ آبجیکٹ چیئر اور پارٹ آبجیکٹ بیڈ کی ایگزسٹنس جو ہے لائف ٹائم جو ہے ہول آبجیکٹ یا کلاس روم سے اٹیشٹ نہیں ہے کمرہ ہے کمرہ گر جائے کسی پھر بھی یوز ہو سکتی ہے جو پہلے کمرے میں موجود تھی اور اگر اس قسم کا ریلیشنشپ ہے تو we call it an application اب آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف فرسٹ آف آل میں انہیریٹنس میں جو چیز دیکھی تھی اس کا تھوڑا سا ریویو کرنا ہے کیونکہ وہ بہت اسینشل ہے ہمارے نیے ٹاپکس کے لیے the concept of class compatibility a class is behaviorally compatible with another if it supports all the operations of the other class and such a class is called a subtype اور بہیوریلی compatible ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو ہماری subtype کی class ہے وہ کسی سیچویشن میں ہماری base class کو replace بھی کر سکتی ہے derived class is usually یہ سب ٹائپ آف دی بیس کلاس یہ تھوڑا سا پری فیو تھا اور یہ دیکھئے یہ سکرین کے اوپر آپ جو تصفیر دیکھ رہے ہیں یہ آپ پہلے بھی انہریٹنس کے لیکچر میں دیکھ چکے ہوئے تھے اب آپ اس کو صرف اس انگل سے دیکھئے کہ شیپ کے دو اٹری بیوٹس ہیں کلر اور ورٹسز اور اس کے تین آپریشنز ہیں موف، سیٹ کلر اور ڈراؤ اور اس سے جو ڈیرائیوڈ کلاسز ہیں نیچے سرکل، لائن اور ٹرائنگل یہ ساری کے ساری اٹری بیوٹس اور بیہیوئر شیپ کے انہریٹ کر رہے ہیں سو اگر کسی سیچویشن میں شیپ کی کلاس موجود ہے اور اس کے اوپر جو آپریشن ہو رہے ہیں اگر اس شیپ کی کلاس کی جگہ ہم سرکل کی کلاس ڈال دیں لائن کی کلاس ڈال دیں یا ٹرائنگل کی کلاس وہاں پہ انسرٹ کر دیں تو وہ شیپ کلاس کے سارے کے سارے آپریشنز جو ہیں یہ ٹرائنگل، لائن اور سرکل کی کلاس کرے گی کیونکہ یہ تینوں کے تینوں کلاسز جو ہیں یہ شیپ سے بیہیوئر اٹری بیٹس ڈیرائیو کر رہے ہیں تو دیس تری کلاسزار کمپیٹیبل ویڈی شیپ کلاس بیہیوئیرلی کمپیٹیبل دیسی تری کلاسزاری کلاس بیہیوئیرلی کمپیٹیبل اب فائل کی کلاس اگر کسی سیچویشنز میں ہے انٹیٹی کسی سیچویشن میں ہے اور ہم نے اسے تین ڈیفرنٹ کلاسز ڈیرائیو کی ہیں آسکی فائل وہ فائل جو ٹیکس فائلز ہیں اور وہ پرنٹ ہو رہی ہیں پی ڈی ایف فائل ڈیفرنٹ طریقے سے پرنٹ ہو رہی ہیں وہ کلاس ڈیرائیوڈ ہوئی بھی ہے اسی طرح پوسکرپٹ فائل جو ہے وہ بھی ڈیرائیوڈ کی ہے فائل کلاس سے فائل کلاس کے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ اوپن اور پرنٹ کے ہیں سو تینوں کی تینوں کلاسز جو اس سے ڈیرائیوڈ ہو رہی ہیں اس میں اوپن کا میتھڈ کامن ہے اوپن بیسیکلی اس فائل کو اوپن کرنا چاہے واسکی فائل ہے پی ڈی ایف فائل ہے پی ایس فائل ہے اس اس کامن وہاں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے صرف پرنٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ہر کلاس اوورائیڈ کر رہی ہے اوورائیڈ کا کون سیپ ہم نے پہلے دیکھا ہی تھا سو اگر کسی سیچویشن میں فائل ہے تو اس کی جگہ ہم ان یہ تینوں میں سے کوئی بھی فائل انسرٹ کر دیں فائل کے سارے آپریشنز ہو رہے ہیں بکہ آل دی فور کلاسز آر بیہیویری کمپیٹیبل بیسیکلی دی تھی درائیوڈ کلاسز آر بیہیویری کمپیٹیبل بیہیویری کمپیٹیبل بیہیویری کمپیٹیبل بیہیویری کمپیٹیبل now we come to our new topic that is polymorphism polymorphism بھی essential component ہے object oriented modeling کا object oriented paradigm کا polymorphism کی اگر ڈکشنری میں اس کے meaning دیکھے جائیں تو بسیکلی یہ ہے کہ ایک انٹیٹی کے اگر more than one forms ہیں different form ہو سکتے ہیں تو these are called polymorphic forms جیسے کے کاربن ہے کاربن ہے کاربن ہے کوئلا اس کی ایک form ہے اور دیماند اس کی دوسری form ہے these are both the forms of the same entity کاربن this is called this process is called polymorphism poly mean many so many shapes many forms of the same entity object oriented modeling میں polymorphism کا کیا مطلب ہے in o o modeling polymorphism means that different objects can behave in different ways for the same message or stimulus اور in other words sender جو message بھیجوارا ہے receiver کو اسے یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو receiving object ہے وہ کس class کو belong کر رہا ہے اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ میں نے message send کرنا ہے لیکن جس object پہ یہ message جانا ہے اس کی exact class کیا ہے یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے immense benefit ہے جو کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں یہ سکرین پہ دیکھئے ایک model ہے آپ کے سامنے view کی class aggregate کر رہی ہے shape کی hierarchy کو میں shape کی class نہیں کہہ رہا shape کی hierarchy اور shape کی hierarchy کی کیا ہے shape class base class ہے اور اسے تین derived classes ہیں line circle اور triangle now view کی class draw کا message اسے پتہ ہے میں نے بھیجوانا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں shape class کو aggregate کر رہا ہوں اب line circle اور triangle تینوں کے تینوں classes behaviorally compatible ہیں shape کی class سے تو ہو سکتا ہے کہ shape کی جگہ کبھی line کی class آجائے کبھی circle کی class آجائے کبھی triangle کی class آجائے اب view کو تو پتہ تھا کہ shape کو aggregate کیا ہے اور draw کا message بھیجتا ہے تو depending upon situation میں اس وقت concrete object line circle کا ہے basically different behavior exhibit ہوگا message is same draw لیکن اگر execution کے وقت وہاں object line کا ہے تو line draw ہوگی اگر وہاں پہ circle کا object پڑھا ہوگا تو circle draw ہوگا so message ایک آیا تھا draw کا لیکن depending upon object کس class کا ہے کبھی line draw ہوتی ہے کبھی triangle draw ہوتی ہے کبھی circle draw ہوتا ہے یہ نہ کہ یہ کہ یہ کیاس ہو گیا ہے یہ automatically نہیں ہو جائے گا لیکن اکثر applications میں بھی تہاشا application میں اس قسم کی situation required ہوتی ہے اور وہ اس polymorphism کے ذریعے دوسری example editor ہے editor نے file print کروانی ہے editor کو پتا ہے میں print کا message call کرنا ہے file کی class دیکھیں کیونکہ file کی class is a base class اور ASCII file PDF file اور PS file تینوں classes اس behaviorally compatible ہیں تو execution کے time کے اوپر ہو سکتا ہے ایک وقت میں file کی جگہ ASCII file پڑی ہو اور message print کا آئے تو text file print ہو جائے PDF کی file اگر وہاں پہ آگئی ہے اس کا object آگیا ہے تو PDF کی file print ہو گئی ہے اور کسی case میں postscript file print ہو جائے گی اگر آپ editor file کا message بھیجوانا ہے اب depending upon کہ ASCII file open ہو بھی ہے PDF file open ہو بھی ہے یا PS file open ہو بھی ہے appropriate file کو message چلا جائے گا اور appropriate printing ہو جائیں گی یہ نہیں ہے کہ وہ editor کو پہلے ڈھونڈے کہ یہ file کون سی ہے اور پھر message بھیجوائے اگر بھیجوانا آپ کو میں hint دے رہا ہوں کہ آپ کی programming کتنی سیمپل ہو گئی ہے editor نے ایک ہی message دی نا ہے تو depending upon کون سی file open ہے وہ appropriate print call ہوگا اور appropriate printing ہو جائے advantage ایک تو یہ advantage آپ کے سامنے آگیا کہ message ایک ہے اور class ڈیفرنٹ ہوگی behavior different ہو گیا sender is oblivious of the exact class of the object وہ message بھیجوانا ہے اور john object ہے وہ اپنے characteristics کے مطابق اس message کو interpret کر کے different behavior شو کر رہا ہے دوسرا advantage maintainability اور extension in this software یہ بہت اسی ہو گئی ہے ہم نے یہ shape کی hierarchy بنا لی تھی اس کو editor کی class میں aggregate بھی کروا دیا تھا تھوڑی دیر بعد requirement آتی ہے کہ square کی shape جو ہے وہ بھی چاہیے آپ square کی shape کی class بنائیے shape میں insert کر دیجئے that's about it آپ کی editor کی class ہے اس میں automatically capability آگی کہ square کو بھی draw کر سکے جو message بھیجوار کونسے object کو message جا رہا ہے آپ نئے object create کرتے رہیں sender کو اس کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کا code قطن impact نہیں ہو رہا all because of this capability that the sender doesn't need to know the exact class of the object اس کو message سے concern ہے وہ message بھیجوار رہا ہے جب message class کو object کو پہنچے گا تو object اپنا behavior exhibit کرتے in general polymorphism is a powerful tool to develop flexible and reusable system flexibility کیا اپنے example دیکھ لی تھی کہ ہماری hierarchy میں square کی class تھی ہی نہیں اور ہم نے بعد میں square کی class ڈالی اور editor کو اس کا کوئی impact نہیں ہوا this is flexibility کہ ہم اپنے model میں extension کر رہے ہیں part of the model میں اور دوسرا part سے impact نہیں ہو رہا flexibility اب تک ہم نے جو کچھ دیکھا وہ basically ہم نے object oriented paradigm کے main characteristic features components آپ کو describe کی ہے پچھلے پانچ lectures میں اب ہم ان سارے features کو کوشش کر رہے ہیں put together کریں ایک case study میں آپ کو ایک problem statement دی جائے اور پھر اس problem statement کو انیلائز کریں اور ایک model develop کرنے کی کوشش کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ model ہمارے problem statement جو ہمیں سینیریو دیا گیا تھا problem statement دی گئی تھی اس کو capture کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے problem statement ہے سکرین کے اوپر آپ اسے غور سے پڑھئے میرے ساتھ دو تین دفعہ پڑھئے تاکہ آپ کو جتی دفعہ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ problem statement اپنے چھپے وے features آپ کو بتاتی ہے let's read it develop a graphic editor that can draw different geometric shapes such as line circle and triangle user can select move or rotate a shape to do so editor provides user with a menu listing different commands individual shapes can be grouped together and can behave as a single shape میں summarize کروں basically ہم graphic editor کی application جو ہے اس کو model کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے graphic editors دیکھے ہوں گے جس system پہ آپ کام کر رہے ہیں ہر operating system میں کوئی نہ کوئی system کے ساتھ ہی built in facility آتی ہے جس میں آپ line circles وغیرہ draw کر سکتے ہیں سو ہمیں اس graphic editor کو model کرنا ہے اور graphic editor کر کیا سکتا ہے وہ different geometric shapes draw کرنے facility دیتا ہے یسے line کی circle کی triangle کی یہ تین ہی ہماری problem statement میں ہیں کہ یہ shapes ایک graphic editor draw کر سکتا ہے now user can select move or rotate shape user کو یہ facility دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو کسی graphic shape کو select کر سکتا ہے line ہوگی triangle ہوگی circle ہوگی اس کو select کر روٹیٹ کروا کے دیکھ سکتا ہے اس shape کو move کروا سکتا ہے یہ کام کرنے کے لیے editor menu provide کرتا ہے آپ نے جتنی applications وغیرہ دیکھی ہیں اکثر menu ہوتا menu click کرتے ہیں تو کچھ commands آ جاتی ہیں پھر آپ commands کو کرتے ہیں جیسے open file 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 menu اکثر ہوتا ہے جس میں open save etc so menu دیا ہے ڈیفرنٹ commands کو select کرنے کے لیے ان سے کام کرنے کے لیے menu listing دیکھ گئی ہے ایک اور facility graphic editor دیتا ہے اور وہ ہے کہ ڈیفرنٹ shapes کو آپ group together کر سکتے ہیں کوئی بھی طریقہ آپ سوچ سکتے ہیں group together کرنے کا اس سے concern نہیں ہے main چیز یہ ہے کہ different shapes کو group together کیا جا سکتا ہے that is individual shapes can be grouped together and can behave as a single shape آپ جیسے line ہے circle ہے triangle ہے یہ تین shapes آپ نے بنا لی ہیں graphic editor کے اوپر ان کو آپ تین وں کو group کر لیں تو یہ group act as a single shape یہ problem statement ہے آپ اسے پلیز دو تین دفعہ ریٹ کیجئے جب تک آپ کو ایک قسم کا ذہن نشین نہ ہو جائے جب بھی آپ چاہیں اس پوری problem statement کو یا part of it کو recall کر سکیں اب اس problem statement میں سے ہم نے اپنا model نکال نا ہے اکثر situation میں یہ problem statement جو ہے کافی نہیں ہوتی اس کو note down کرتے ہیں جو آپ کو issue نظر آ رہے ہیں آپ کو کہیں پہ ambiguity نظر آ رہی ہے تو وہ note down کرتے ہیں اور پھر آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ problem statement دی ہے کہ میرے یہ یہ question ہے انہیں please آپ clarify کیجئے میرے لئے in other words آپ domain knowledge حاصل کرنا چاہتے ہیں جس domain کا یہ problem ہے اس domain کے expert سے آپ بات چیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کے آپ کو جواب مل سکیں اور پھر اس problem statement میں سے اور جو آپ کی interaction ہوئی ہے domain expert سے جو آپ نے domain knowledge ایڈنٹیفائی کرنی ہے inheritance statement ہے اس میں nouns کو mark کر لی جی so nouns are first step اور potential candidates for being an object in the model ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو problem statement میں سارے کے سارے nouns identify ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے model میں object بھی بن جائیں but this is a good starting point اس کے بعد آپ اپنے problem statement کے اوپر دوبارہ غور کرتے ہیں اور شاید کچھ نئے object بن جائیں شاید ان noun میں سے کچھ object کام ہو جائیں اب problem statement پلیز دیکھئے اب جو nouns ہیں اس problem statement میں اس کو different color کا کر دیا گیا ہے yellow colors کے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی screen پہ editor is شیپس جو ہمارے موڈل میں آ سکتے ہیں آئیے ہم ان nouns پہ دیکھتے ہیں کیا یہ سارے nouns are good candidates for being objects جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ناؤن جو ہیں وہ objects بن ہی سکیں تو ہم پہلا process اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جان سے irrelevant objects ہمیں ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو کسی طرح eliminate کر لیں irrelevant objects mean جو noun ایسے ہیں جو کہ ہمارے irrelevant ہیں editor کا noun تھا وہاں پہ problem statement کے اوپر now editor جو ہے noun ضرور ہے اس کا scope ایک تو بہت broad ہے اور number two ہم یہ graphic editor ہی بنانے جا رہے ہیں model کرنے جا رہے ہیں تو جس چیز کو ہم model کرنے جا رہے ہیں as is normally ہم اس کا object نہیں بناتے ہیں یہ ایک قسم کی application ہے اس لیے editor کا noun جو ہے is not a good candidate so اگر میری situation یہ ہوتی یا اس کی اور example دوں اس concept کو clear کرنے کی اگر آپ computer کو model کر رہے ہیں خالی computer کو model کر رہے ہیں تو اس میں آپ processor دیکھیں گے noun ہے اس میں hard disk noun ہے اس میں floppy disk noun ہے اس میں monitor noun ہے اس میں ram noun ہے اس میں system bus نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کا جو problem statement ہے اس میں computer as a component use ہو رہے ہیں and there are other objects also پھر آپ computer کا object بنائیں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے سامنے جو scenario ہے ہم نے graphic editor بنانا ہے that's about it so that is the application اگر ہم اس application پہ غور کر ہے نہ کہ this hole کے اوپر editor کے اوپر اس لئے editor کو say is an irrelevant noun اس کا object نہیں ہونا چاہیے دوسرا user تھا کہ user یہ بھی کر سکتا ہے اس graphic editor کے ذریعے user یہ بھی کر سکتا ہے user is we say is a noun that is outside the boundary of the model so user کہیں بہار بیٹھا interact کر رہا ہے computer کے اوپر menu drop down کرے گا وہاں سے click کرے گا so یہ model کی boundary سے بہار ہے model کو اس چیز سے concern ہے کہ move یا rotate کرنا ہے کون کر واتا ہے بہار سے یہ model کا part نہیں ہے user کبھی میں ہو سکتا ہوں کبھی آپ ہو سکتے ہیں تو model سے بہار کی بات ہے so this is out of system boundary so ان دو nouns کو ہم eliminate کرتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہوئے اب بعض objects ایسے ہیں جو کہ problem statement میں ان کے corresponding nouns نہیں تھا لیکن اگر ہم غور کریں read and read again تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ بھی potential objects ہونے چاہیے ہمارے model میں جیسے کہ group کا object ہو نا چاہیے group کا کیوں object ہو نا چاہیے اگر آپ screen پہ دیکھیں تو inverted commas کے اوپر relevant part of the statement میں نے لکھی ہے اور آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں individual shapes can be grouped together and can behave as a single shape تو shapes کو میں group کر سکتا ہوں اور یہ group act کرے as a single shape اگر ایک group as a single shape act کر رہا ہے تو یہ بھی ایک object ہے یہ بھی ایک kind of shape ہے جو کہ میرے object میں اس کا corresponding model ہونا چاہیے یہ group noun کے طور پر problem statement میں کہیں نہیں ہے لیکن problem statement میں غور کرنے سے مجھے پتا چلا کہ ایک یہ object بھی ہے جس کے اوپر user act کر سکتا ہے اسے move کروا سکتا ہے rotate کروا سکتا ہے تو یہ group کا object مجھے ملا اور ایک دوسرا object ہے view کا object اب یہ بھی کہیں نہیں ہے graphic editor جو ہے مجھے تھوڑا سا domain کا knowledge چاہیے graphic editor جو ہے computer کے graphic editor کی بات کر رہے ہیں application ہے monitor کے اوپر اس application نے کھلنا ہے جس کے اوپر line کو draw کیا جانا ہے circle draw کیا جانا ہے ان کو rotate کرانا ہے move کرانا ہے تو وہ کس جگہ پہ rotate اور move ہو رہی ہے so normally graphic editor میں we say we have another object that we call a view object so ایک قسم کا یوں سمجھ لیے یہ view object وہ ہی ہے جیسے ہمارے پاس سفید کاغذ سا ہوتا ہے جب تک ہم اس کاغذ کے اوپر کوئی چیز draw نہیں کرتے ہیں ہم اس دیکھ نہیں سکتے سو یہ مجھے domain object نے بتایا کہ میرے پاس ایک view کا object بھی ہو چاہیے جس کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے line draw رہی ہے move رہی ہے move روٹیٹ ہو رہی ہے سو یہ چیز مجھے ایک قسم کا کہہ لیجیے domain کے knowledge سے آئی کیونکہ میں شروع میں آپ سے کہا تھا problem statement in itself is rarely sufficient for a system analyst that is the starting point اس کے بعد وہ اپنے question لے کے domain expert کے بعد آتا ہے ان سے interaction ہوتی ہیں اور پھر یہ اس قسم کے مزید objects نکلتے ہیں جو کہ problem statement میں ایز ناؤن نہیں ہوتے so basically ہم نے یہ چند classes identify the problem statement and again some objects because of my deeper understanding of the problem statement and my understanding of the domain with which this problem statement is concerned so line shape circle group or view group of view directly وہاں پہ نہیں تھی یہ deeper understanding of the problem statement اور domain knowledge کی وجا سے میرے پا اگلا step یہ screen پہ آپ دیکھئے اسی چیزوں کو ہم نے graphically model کے طور پہ دکھا دیا آپ کو ان تمام objects کو جو ابھی ہم نے دیکھے تھے identify کیے تھے ان کا model یہ objects الیدہ پڑھے ہوئے ہیں صرف ان کے نام identify ہیں ابھی تک ان کا نام ہم associations identify کی ہیں نہ attributes نہ operations وہ آہستہ آہستہ کریں گے next step is that we identify associations between the objects or the classes that we have just discovered association کیسے کریں association ہمیں کیوں چاہیے ہے اگر objects ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے interact کرنا ہے اگر interact کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی تو association ان کے درمیان ہونے شاہی ہے جہاں سے message send کی ہے جا سکیں دوسرے کو اور ان کا کچھ structural relationship بھی پتا چلنا چاہیے ہمیں objects اور classes کے درمیان کیا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ اپنی problem statement میں verbs کو identify کرتے ہیں verbs ہمیں بتاتے ہیں کہ association different objects میں کیا ہے اگر آپ screen پہ دیکھئے تو verbs جو ہیں extract verbs connecting objects statement quotes کے درمیان دی گئی ہے problem statement individual shapes can be grouped together اگر individual shapes grouped together کی جا سکتی ہیں اور پچھلے step میں ہم نے دیکھا تھا کہ group بھی ایک object ہے تو then what is meant by this individual shapes can be grouped together this means that groups consists of lines circles and triangles اگر یہ مل کے ایک group بن گیا ہے تو problem statement کہیں یہ نہیں کہتی اور جب میں question لے کے جاؤں گا کہ یہ group بن گیا ہے جس کو میں نے دیکھا کہ یہ group ایک object ہے تو کیا میں ایک اور group بنا سکتا ہوں جس میں shapes بھی ہوں اور یہ میرا بنایا وہ group بھی ہو سو group کے بیچ میں کیا ایک group آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا اگر وہ group as a shape behave کر رہا ہے and line is a shape circle is a shape triangle is a shape and this group is also a shape then I can form another group جس انڈویجوال shapes can be grouped together تو grouped together کے verb نے مجھے کچھ structural association بتائی ہے اور وہ structural association کیونکہ consist of کا verb آگیا consist of یا part of کی چیز آگی تو یہ verb جو ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ possibly there is this composition between group and other shapes اور وہ پرنتس میں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ hint کر دیا ہے یہ جو line ہے problem statement میں group together کا verb جو ہے hint کر رہا ہے کہ line circle triangle میں composition کا relationship next is ہم again ہم نے مزید objects identify کیے ہیں ان کے بیچ میں ہم association دیکھنا چاہتے view کا object ہم نے identify کیا تھا یہ object پر سے problem statement سے نہیں نکلا تھا لیکن ہماری domain understanding کے وجہ سے نکلا آیا تھا کیا اس object کی دوسرے object سے کوئی association ہے ابھی ہم نے کہا view is just like a part of the screen جس کے اوپر آپ یہ lines وغیرہ draw کرتے ہیں اگر آپ line وغیرہ draw کرتے ہیں تو again ہمارا domain knowledge کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ basically اس view object میں کبھی line آگئی ہے کبھی circle آگیا ہے کبھی triangle آگیا ہے کبھی group آگیا ہے so it looks like کہ یہاں پہ بھی whole part کا relationship ہے اب پھر ہمیں ایک قسم کا domain expert کے پاس بھاگ نا ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ line کا circle کا وغیرہ کا relationship جو view object کے ساتھ ہے جس جگہ پہ یہ draw کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا essential relationship ہے تو وہ شاید ہمیں کہیں کہ ہے اور شاید کہیں نہیں ہے so depending upon ان کا answer کیا ہے تو ہم کہیں گے view اور باقی objects کے درمیان line circle shape اور group کے درمیان یا composition کا relationship ہے یا aggregation کا relationship میں نے یہاں پہ screen کے اوپر aggregation دکھا ہے وہ میں نے assumption لی کہ میں نے domain expert کے بعد گیا تو انہیں کہا یہ essential component نہیں ہے ہم different views بھی بنا سکتے ہیں ایک ہمارے پاس picture ہے جو screen پہ بنی ہوئی ہے ہم different view بنا اور جب اس window کو close کر دیتے ہیں تو وہ سارے object delete نہیں ہوئے ہوتے وہ object دوسرے view میں بھی ہمیں نظر آرہے سو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ hint دیا ہے کہ there is relationship of aggregation between view line shape line triangle circle and group again میں اس وقت تک نہیں صحیحی model کر سکتا تھا جب تک کہ میں domain expert کے پاس نہ جاتا ان سے سوالات کرتا وہ یہ بتاتے شاید ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ composition of aggregation کیا ہے تو مجھے ان کے پاس جا کے طریقے سے ان کو سوال کرنا پڑنا تھا کیونکہ وہ شاید computer literate نہیں ہیں ان کو object oriented programming کا نہیں پتا لیکن ان کو گفتگو کرنے سے صحیح طرح سے سوال پٹ کرنے سے شاید مجھے پتا چلے کہ نہیں ان کے درمیان essential relationship نہیں تو possible aggregation ہمارے پاس menu کا ایک object بھی ہے menu کی objects کا relationship کیا ہے دوسروں کے ساتھ ہمیں پتا ہے problem statement سے کہ user کو menu دیا گیا ہے جو کہ list کرتا ہے commands کو move rotate select تو اگر وہ select کرتا ہے تو یہ commands کہا جاتی ہیں basically ہمارا جو view ہے اس میں objects بھی ہیں line circle وغیرہ وغیرہ ان کو کسی نے select کرنا ہے so basically menu object is sending messages to view object کہ select this object or move the selected object or move this group that is selected previously so menu سے association ہے view کے object کی menu send کر ہے messages view کو so this is a simple one way association again یہ چیز بھی menu send messages to view یہ ہم نے غور سے جب دیکھا problem statement کو اور domain کو تو وہاں سے یہ association ہے problem statement میں directly یہ نہیں تھی اب آپ سکرین پہ دیکھئے ابھی تک جو ہم نے model بنایا ہے وہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے menu کا object ہے یا class کہہ لیجئے اس کی one way کیونکہ view area میں آپ line draw کر سکتے ہو view circle کو contain aggregate view triangle کو aggregate کر رہا ہے view shape کو aggregate کر رہا ہے اور view کے اوپر آپ ایک line بنائیں یا چار lineیں بنائیں cardinality بھی show کر دی بھی ہے اسی طرح group جو ہے group contain کر رہا ہے compose کر رہا ہے triangle کو بھی circle کو بھی line کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایک group کا جو part ہے وہ کوئی اور group بھی ہو سکتا ہے and similarly group جو ہے وہ shape کو بھی contain کر رہا ہے as in as a composition تو یہ بھی complex سا model بنا ہے جس میں ابھی تک operations اور attributes نہیں ایٹریبیوٹس ایڈنٹیفائی کرنے ہیں ان objects کے جو ابھی تک ہم ایڈنٹیفائی کر چکے ہوئے ہیں ایک تو ہے problem statement سے ہمیں properties پتا چلیں ان objects کی تو وہ ایٹریبیوٹس ہو جائیں گے ہمارے unfortunately یہ جو given problem statement ہے اس سے ہمارے پاس زیادہ ایٹریبیوٹس نہیں آرہے ہیں objects کے کا ڈومین knowledge کا ہے ہم نے لائن تو دیکھ لی ہم ڈومین ایکسپرٹ سے پتا کرتے ہیں اگر ہمیں نہیں پتا لائن سرکل اور ٹرائنگل کیا تو جو ڈومین ایکسپرٹ ہمیں بتائے گا وہاں سے ہم ایٹریبیوٹ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں سو لائن کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اس کی ورٹس کیا ہیں اور اس کی لیند کیا ہے سرکل کا ہمیں بتاتا ہے اس کے ورٹس کیا ہیں اس کی ریڈیس کیا ہے اس کا کلر کیا ہے اور ٹرائنگل کا بھی ورٹس کیا ہے اس کا انگل کیا ہے اس کا کلر کیا ہے تو یہ تین کنکریٹ آبجیکٹ ہیں تو وہ اس سے گفتگو میں ہمیں یہ اٹریبوٹ نہیں ملیں گے لیکن اس کی گفتگو سے ہم اس کے فیچرز کریکٹر اسٹرکس نکالیں گے اور اٹریبوٹ میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم باقی جو ہمارے ہیں آبجیکٹ ان کے اٹریبوٹ نکالیں گے گروپ میں ہے نمبر آبجیکٹ کتنے ہیں گروپ میں کبھی ایک لائن ہو سکتی ہے کبھی دو لائن ہو سکتی ہیں کبھی ایک لائن ایک سرکل ہو سکتی ہے تو نمبر آف آبجیکٹ ہمیں ان سے بات کر کے پہا چل جائے گا کہ نمبر آف آبجیکٹ بڑے ضروری ہیں جو چیزیں اس میں گروپ ٹوگیدر ہوئی ہیں ان کا نالج بھی ہونا چاہیے کہ آیا لائن اس گروپ کا پارٹ ہے سرکل اس کا پارٹ ہے یا ٹرائنگل اس کا پارٹ ہے وہ بھی ہوگا لیکن ہم اسے کسی دوسری طرح شوک کریں گے یہاں پہ صرف ابھی نمبر آبجیکٹ ہی سفائس کرتے ہیں اس طرح ویو کا آبجیکٹ ہے ویو کا آبجیکٹ جو تھا ایک تو اس ویو پہ کتنے آبجیکٹ ابھی تک ہیں اور نمبر دو کون سا آبجیکٹ سیلیکٹ ہوا ہے اس سیلیکٹ کا اٹریبوٹ کہاں سے آیا سیلیکٹ کا اٹریبوٹ اس لیے آیا کہ جو بھی آپریشن ہونے ہیں کسی سیلیکٹ آبجیکٹ کے اوپر ہی اٹریبوٹ نیم ہے اپلیکیشن میں کئی منیو ہوتے ہیں فائل کا منیو ہے ایڈیٹ کا منیو ہے پرنٹ کا منیو ہو سکتا ہے ونڈوز کا منیو ہوتا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ منیو کا نام کیا ہے اور ایک اور جو ہمیں اگین ڈومین ایکسپرٹ سے بات کر کے پتا چلا وہ یہ ہے کہ منیو جو ہے وہ اوپن کیا ہے یا بند کیا ہے آپ یوز کرتے ہیں منیو آپ کو پتا ہے جب آپ منیو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دروپ ڈاؤن لسٹ سی آ جاتی ہے تو اگر دروپ ڈاؤن لسٹ آئی بھی ہے اس کا مطلب ہے منیو اوپن ہے اور اگر دروپ ڈاؤن لسٹ نہیں اس کا مطلب ہے وہ منیو کلوس ہے تو یہ اٹریبیوٹ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا یہ آپ کے سامنے اب موڈل آ گیا ہے اس میں صرف جو چیز ایڈ ہوئی ہے ان اٹریبیوٹ ایڈ ہوئے ہیں اگلا آپ پریشن کہ ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں جو آپجکس کا بیہیویر جو ہے آپریشن جو ہیں انہیں کیسے ایڈنٹیفائی کریں اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے پرابلم سٹیٹمنٹ میں ورب تلاش کرنے ہیں اور ورب کیا ہیں ڈیویلپ ڈراؤ سیلیکٹ موف روٹیٹ پروائیڈز گروپ ٹوگیدر بیہیو سو یہ جیسے پہلے کیا تھا ناؤن کے کیس میں اتنے سارے وربز آگئے ہیں ارریلیمنٹ وربز ہم نکال دیتے ہیں ڈیویلپ ہم نے وہ کہتا جی گرافک ایڈیٹر ڈیویلپ کرنا ہے سو یہ ڈیویلپ ایک قسم کی آؤٹسائیڈ سسٹم باؤنڈری ہے وہ ہمیں کہہ رہا جی یہ بنا کے دو اس کی موڈل بنا کے دو تو یہ سسٹم کی باؤنڈری سے باہر کی چیز ہے اسی طرح بیہیو جو ہے یہ بھی بہت ہی براڈ سپیکٹرم کی چیز ہے یہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کی کوئی اور کانوٹیشن ہے وہ آپریشن کے طور پہ یہ نہیں آ رہا یہ اب ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں آپریشن کو لائن کے اور سرکل کے سٹیٹمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آبجیکٹس کو ڈراؤ بھی کروا سکیں یوزر جو ہے وہ کہہ سکے کہ جی اسے ڈراؤ کرو اسے سیلیکٹ کرو موف کرو روٹیٹ کرو تو یہ سارے جو ورپ جو ہیں جو کہ پرابلم سٹیٹمنٹ میں ایک ہی دفعہ آئے ہیں وہ بسیکلی لائن ڈراؤ ہوتی ہے لائن ڈراؤ ہوتی ہے روٹیٹ ڈراؤ ہوتا ہے تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہر آبجیکٹ کے جو خاص طور پر یہ لائن سرکل ٹرائنگل وغیرہ ہیں ان کے یہ آپریشنز ہونے چاہیئے اور یہ ہم سکرین پر آپ دیکھ مور گروپ کے لیے بھی یہ ہیں کیونکہ گروپ سٹیٹمنٹ نے کہا تھا اس کے اوپر آپریشنز ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی چاروں کے چاروں آگئے منیو کا آبجیکٹ اس سے ڈیفرنٹ ہے اس کے کیا آپریشنز ہیں منیو ابھی ہم نے وہاں پہ رکھا تھا دومین ایکسپرٹ سے بات کر کے اس کا ایک ایٹریبیٹ جو ہے اس اوپن ہے جب آپ جا کے وہاں پہ منیو کے اوپر کلک کر بٹن دباتے ہو فائل کے اوپر یا ایڈٹ کے اوپر تو دروپ ڈاون لسٹ آ جاتی ہے آپ کے سامنے تو ایک اپریشن منیو کا یہ ہوا کہ آپ اسے اوپن کریں دوسرا ہے کہ آپ سیلیکٹ کریں کسی اوبجٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ سیلیکٹ کی کمانڈ وہاں پہ ہے موف کی کمانڈ ہونی چاہیے روٹیٹ کی کمانڈ ہونی چاہیے یہ ساری وہ کمانڈ ہیں جو یوزر نے دینی ہے یوزر کمانڈ منیو کو دے گا منیو آگے سے پھر بیفرنٹ آبجیکٹ کو کہے گا جو کہ ویو کے اوپر ہیں سو یہ منیو کی کمانڈ آگی ویو میں کیا ہے ویو میں تو کیونکہ ویو کے اوپر سارے ساری شیپس بنی ہوئی ہیں تو لازم بات ہے اس میں سیلیکٹ موف اور روٹیٹ کی آپریشن تو ہونے چاہیے اس کے علاوہ چند اور آپریشن بھی ہیں اور وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ ہمیں کہاں سے پتا چلے دومین ایکسپرٹ نے بتائے دومین نالجش نے بتائے اور وہ یہ تھا کہ ہم جب کوئی آبجیکٹ ڈراؤ کروانا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر تو جی ایڈ کرو ویو میں اس نئے شیپ کو یا اس نئے آبجیکٹ کو لائن کو سرکل کو ڈراؤ کو ہم ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی شیپ جو ہم نے آلیڈی ڈراؤ کیا سرکل ڈراؤ کیا تھا ہمیں پسند نہیں آیا ہم اسے ریموف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ہم نے ریموف کو آپریشن دیکھا کہ اگر ویو میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اس کا مطلب ہے ریموف ہونی چاہیے اچھا ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم ڈیفرنٹ شیپ کو گروپ ٹوگیدر کر سکتے ہیں گروپ کیسے کریں کوئی کمانڈ ہونی چاہیے ویو کا نے گروپ میں ڈال دی اور ایک اور کمانڈ جو کہ اتنی واضح نہیں ہے لیکن اگین غور وفکر کرنے سے آئے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سرکل کو یہاں سے سکرین کے اوپر یہاں پر موف کیا تو وہ موف کیسے ہوتا ہے تاثیم بات ہے یہاں پہ جو سرکل ہے اسے ہم ایک قسم کا ریموف کریں گے بیک گراؤنڈ میں الگوریتم کے ذریعے سرکل کو یہاں پہ لے کر جائیں گے اور پھر کہیں گے اس جگہ کے اوپر سرکل کو شو کروا دیں تو شو کی کمانڈ بھی ہمیں ویو میں چاہیے ویو کے اوپر اس وقت تک کوئی چیز نہیں آسکتی جبکہ ویو اوپجیکٹ یہ نہ کہے کہ آپ اسے شو بھی کروا دیجئے آپ نے ایڈ تو کروا دی یا لائن ویو میں لائن چلی جائے لیکن ایکشوالی یہ شو ہے جو آپ کو سکرین کے اوپر اسے دراؤ کر کے دکھائے گی شو کروا گی سو اس قسم کی ریزننگ سے ہم ہر اوپجیکٹ کے آپریشن نکالتے ہیں پرابلم سٹیٹمنٹ سے ڈومین ایکسپرٹ یا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں موڈل اپنا جس میں ہم نے اٹریبیوٹس بھی ڈال دی ہیں ہم نے آپریشن بھی ڈال دی ہیں اور لازمی بات باقی جو سٹرکچرل ڈیٹیل تھی کہ ان میں آپس میں اس ٹائپ کی ہے اگریگیشن کی ہے کامپوزیشن کی ہے وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اب بسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہیں پہ انہیرٹنس تو موجود نہیں ہے پرابلم سٹیٹمنٹ میں اگر ہمیں اس قسم کے ورڈ ملیں is a kind of یا such as for example وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انہیرٹنس کا ریلیشن شپ ہے اور جو پیشلی دفعہ کسی پیشلی لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس اوبجیکٹس آگے ہیں اور اوبجیکٹس کے اٹریبیور اور بھییویر کافی کامن ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو سب کو ملا کے ایک نئے اوبجیکٹس میں ڈال دیجئے اور وہ نئے اوبجیکٹس بن جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ problem statement میں such as for example is a kind of کی چیز آجائے تو آپ یہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوبجیکٹس یہ یہاں پہ inheritance کا relationship آ رہا ہے problem statement آپ کے سامنے screen کے اوپر inverted commas میں ہے shapes such as line circle and triangle shape ابھی ہم نے identify کی تھی object اس کے کچھ attributes اور operations بھی identify کی ہے shape such as such as بتا رہا ہے کہ line is a kind of shape circle is a kind of of shape triangle is a kind of shape so this is an indication directly from the problem statement that these must inherit from shape so یہ requirement put together کرنے سے ہمیں مزید پتا چلتا ہے اور کون سے ہیں again آپ کے سامنے statement ہے individual shapes can be grouped together and can behave as a single shape now these group this group can behave as a single shape یہاں سے یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ group بھی basically ایک طرح کی shape ہی ہے یہاں پہ directly such as نہیں آیا لیکن behave as آگیا جو کہ verb ہے so یہاں یہاں ہمیں پتا چل ہے کہ group بھی ایک shape ہے اس لیے اسے shape سے ہی inherit کرنا چاہیے now we apply this and refine our model اور ہمیں اس refinement میں ہم attributes share کرواتے ہیں مثلا line circle اور triangle کے color اور vertices کے جو attributes ہیں وہ share دیتے ہیں اور share میں لے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہیں line circle triangle اور group میں سے ان کو نکال دیتے ہیں operations کو share کرتے ہیں select move اور rotate کے operations تمام میں تھے line circle triangle اور group میں اور یہ shape میں بھی تھے کا مطلب ہے ان باقی چار object میں سے ان operations کو نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ اوپر چلے گئے ہیں model refine ہو رہا ہے draw draw operation تمام میں تھا line circle triangle group میں تھا لیکن یہ چیز ایسی ہے باہد operation ایسا ہے جو کہ peculiar behavior show کرتا ہے ہر object میں line ایک طرح سے draw نہیں ہوتی جیسے triangle draw ہوتی ہے اور لیکن باقی چار classes میں بھی رہے گا اور override کیا جائے گا so interface is being shifted up وہ share ہو رہا ہے لیکن implementation جو ہے ہر ایک class اپنی distinct implementation دے رہا ہے override کا concept اور یہ اب model آپ کے سامنے آگیا دیکھیں کتنا need and clean model ہو گیا ہے یہ چاروں کے چاروں line circle triangle اور group جو ہیں وہ inherit ہو رہے ہیں اب ایک single class سے that is shape group جو ہے وہ contain کر رہا ہے is composed of many shapes تو group آپ ایکچولی اپنے اندر shape کے instances رکھ رہا ہے جب اس نے اپنے اندر shape کے instances رکھ لی ہے تو اب وہ shape line بھی ہو سکتی ہے circle بھی ہو سکتی ہے triangle بھی ہو سکتی ہے group بھی ہو سکتی ہے تو پہلے جو line یں جا رہی تھیں group سے سب object کی طرف وہ ساری کے club together ہو گئی وہ interface میں shape کے اوپر چلی گئے اسی طرح view جو ہے جو پہلے shape line circle triangle group کو aggregate کر رہا تھا اب ہم نے single aggregation لگا دی shape کی طرف کہ view جو ہے many shapes کو اپنے اندر aggregate کر سکتا ہے many shapes اس لئے cardinality n دکھائی ہے وہ shape line circle triangle group ہو سکتی ہے جو پہلے یہاں پہ آیا اگر آپ اسے just compare کرنا چاہتے ہیں تو screen کے اوپر آئیے اب دیکھئے کتنا clutter ہے جب ہم نے inheritance کی وجہ سے چیزوں کو share کرانا شروع کیا تو attributes share ہوئے ہمارے operations share ہوئے تو associations بھی تھیں یہ بھی automatically share ہو گئیں اور وہ neat and clean model اب آپ کے سامنے آگے تو اب دیکھئے کہ جب بھی user menu سے command دیتا ہے select کی کوئی object select کرنا ہے تو view کے پاس جاتا ہے اور view کے پاس operation select کا جو operation ہے وہ call ہوتا ہے اور وہ operation آگے further send message send کر دیا جاتا ہے shape کو اسی طرح move کی command جب user دیتا ہے menu کو drop down کر تو وہاں message view کو دیا جاتا ہے کہ جو object آپ کے پاس selected ہے جو بھی ہے اسے move کروا دو کتنا move کروانا ہے یہ inside detail ہے اور message کے بیچ content کے اوپر جا سکتی ہے کہ کتنا move کرنا ہے کس direction میں تو move کا message جو اس کے پاس ہے وہ shape کو کہے گا کہ جی آپ اپنے آپ کو move کرو اس direction میں move کرو اور shape جو ہے وہ polymorphism جانسہ بھی object selected ہوگا اس کو کہے گی کہ آپ نے move ہونا ہے اب وہ line select ہوئی تھی تو line move ہو جائے گی circle ہوئی تھی تو circle ہو جائے گا تو basically polymorphism یہاں پہ act کر رہا ہے view کو نہیں پتا کہ actual object کون سا ہے جس کو move کرنا ہے view کو صرف اتنا پتا ہے shape ہے اور shape کو میں نے یہ message دینا ہے اور اس نے move کر جانا ہے ہم نے بڑی سی case study دیکھی جس میں کوشش پڑے تھے وہ سارے کے سارے اس case study سے ہمارے سامنے آجائیں سو یہ پہلی کنکریٹ example تھی ہمارے سامنے کہ ہم نے ایک real life scenario لیا اس سے noun کے ذریعے ہم نے object extract کیے ہم نے اس میں سے association extract کرانے کی کوشش کی verbs دیکھتے ہوئے ہم نے attributes object find out کرنے کی کوشش کی ہمیں وہ problem statement سے نہیں ملے تو ہم domain والوں کے پاس چلے ہم نے operations identify کرنے کی کوشش کی ہم نے composition aggregation identify کرنے کی کوشش کی ہم نے interface identify کرنے کی کوشش کی ہم نے جو different objects کے درمیان different type associations تھی اسے refine کرنے کی کوشش کی اپنے model کو compact بنانے کی کوشش کی not at the expense of کہ اس میں understanding ہماری خراب ہو جائے یا model صحیح طرح سے real life scenario کو depict نہ کر سکے سو آئی hope کہ یہ پہلی example آپ کو motive provide کرے گی اب آپ اپنی real life میں جو چیز دیکھتے ہیں اس کا کوئی object oriented model بنانے کی کوشش کی جی سو یہ پہلا part چھے lectures کا theoretical تھا کہ آپ کو object orientation بتائی وں اس کے ساتھ ہی میں اجازت جاؤں گا اللہ